السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درد پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا وشفینا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترم سامائیر آج میرا موضوع ہے ناگہانی موت کے تعلق سے اچانک ہونے والی موت کے تعلق سے تو دیکھئے اچانک ہونے والی موت کے تعلق سے لوگ ترہ ترہ کی غلط فہمیوں میں مبتلا رہتے ہیں ترہ ترہ کے تخیلات رکھتے ہیں ترہ ترہ کے فطور اپنے دماغ میں رکھتے ہیں تو آئیے اسی تعلق سے ایک حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اچانک ہونے والی موت کے تعلق سے پوچھا گیا دریافت کیا گیا پوچھا گیا کیا یہ موت اچانک ہونے والی موت کیا ایسی موت بری ہے تو آپ نے فرمایا کیوں کر بری ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیوں کر بری ہے اور آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ سے دریافت کیا اچانک ہونے والی موت کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلمہ نے ارشاد فرمایا اچانک ہونے والی موت مومن کے لیے تو رحمت ہے مگر فاسق اور فاجر کے لیے فاسق اور فاجر کے لیے افسوسناک گرفت ہے اچانک ہونے والی موت مومن کے لیے تو رحمت ہے اور فاسق اور فاجر کے لیے افسوسناک گرفت ہے حوالہ شروح الصدور صفحہ نمبر 49 ایک اور مسئلہ ملاحظہ فرمائیں عورت کا انتقال ہو گیا اور اس کے پیٹ میں بچہ حرکت کر رہا ہے بچہ زندہ ہے عورت مر گئی بچہ زندہ ہے تو اس بچے کو کیسے نکالا جائے تو دیکھئے اگر عورت کا انتقال ہو جائے عورت مر جائے اور اس کے پیٹ میں بچہ زندہ ہو تو اس کی بائیں جانب سے پیٹ کو چاک کر کے بچے کو نکال لیا جائے اور اگر عورت زندہ ہے بچہ پیٹ میں مر جائے عورت زندہ ہے اور بچہ پیٹ میں مر جائے اور عورت کی جان کا خطرہ ہو عورت کی جان کا خطرہ ہو عورت کی جان پر بنی ہو تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے اگر عورت کی جان پر بنی ہو اور بچہ نکلنے کی کوئی صورت نہ ہو بچہ آسانی سے نہ نکل رہا ہو تو اگر عورت زندہ ہو بچہ اس کی پیٹ میں مر جائے اور عورت کی جان کا خطرہ ہو اور کوئی صورت نہ بنتی ہو بچہ نکل لے کی تو بچے کو کاٹ کر بھی نکال لیا جا سکتا ہے بچے کو کاٹ کر بھی نکال لیا جائے حوالہ فتح بہ آلمگیری در مختار بہار شریعت صفحہ نمبر 132 اچھے ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ بچہ کچھ بچے زندے پیدا ہوتے ہیں کچھ مرے ہوئے پیدا ہوتے ہیں تو اس بارے میں کیا حکم ہے کہ ان بچوں کا نام رکھا جائے یا نہ رکھا جائے تو دیکھئے شریعت کے حکم کو ملاحظر فرمائیں بچہ زندہ پیدا ہو یا مردہ بچہ پورا بنا ہوا پیدا ہو یا ادھورہ بنا ہوا پیدا ہو ہر حالت میں اس کا نام رکھا جائے بچہ مردہ پیدا ہو یا زندہ بچے کی خلقت تمام ہو یا نہ تمام ہو مطلب بچہ پورا بنا ہو یا ادھورہ ہر صورت میں بچے کا نام رکھا جائے اس لیے کہ میدان بحشر میں اس کو نام کے ساتھ پکارا جائے گا میدان بحشر میں اس بچے کو نام کے ساتھ پکارا جائے گا تو حکم یہ ہے شریعت کا حکم یہ ہے کہ بچہ چاہے مردہ پیدا ہو چاہے زندہ پیدا ہو چاہے بچے کی خلقت پوری ہو یا ادھوری ہو بچے کا نام ہر صورت میں رکھا جائے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری بات سمجھ چکے ہوں گے